دیکھیں بہت بڑی پروجیکٹ ہے عوام کے سہولت کے لیے روڈ ایکسٹینشن ہے جس کے لیے تیرہ عرب روپے وزیراعلا بلوشتان جام کامل خان صاحب نے مختص کی ہیں اور بلوشتان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ابھی آپ دیکھیں رات کے ساڑھے دس بج رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہاں پر کام جاری ہے ٹوٹل جو ہے یہ جو جائنٹ روڈ ہے اس کے جو ساڑھے چھے کلومیٹر ہے ایک مہینے میں صرف یہاں پر ڈیٹھ کلومیٹر روڈ ایکسٹینشن کا کام ہوا ہے اور اسی طرح جو ائرپورٹ روڈ ہے تقریباً ایک کلومیٹر وہاں پر ایک مہینے میں ایکسٹینشن کا کام ہوا ہے which is unprecedented in the history of بلوشتان پہلی دفعہ یہ کام آپ کے سامنے ہے آپ سب کوٹل سے آپ سب کا تعلق ہے اس سے قبل کبھی اس طرح نہیں ہوا یہ ویجن ہے وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب کا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ارب روپے ریابلیٹیشن کے لیے رکھیں سریا بروڈ کی جو سٹریٹس ہیں جو ڈرینیج ہے جو سیورج سسٹم ہے اس پہ بھی کام جاری ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی جو ٹرافک کا مسئلہ ہے خاصوصاً جائنٹ روڈ ہے ائرپورٹ روڈ ہے یہاں پر حل ہوگا اور کوئٹا کے عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑی ریلیف ہے بہت بڑی نوید ہے اور انشاءاللہ اسی ویجن کے تحت اگلے ایک مہینے میں یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ آپ کو مکمل نظر آئے گا اور انشاءاللہ مزید جتنے بھی پروجیکٹ اس کے بعد شروع کیے جائیں گے سریا بروڈ کی جو ایکسٹریٹنشن کا کام ہوگا یا بلوشتان میں جتنے بھی ایکسٹریٹنشن کے کام ہوگی خاصوصاً اربن ایریاز میں اس میں یہ وزیراعلی بلوشتان صاحب کا ایک ڈائریکشن ہے کہ پرامٹ اور ریپٹ کام ہونا چاہیے عوام کے وقت کو ضائق کیے بغیر اور گورنمنٹ کے ریسورسز کو ضائق کیے بغیر اور اسی ویژن کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ جو بجٹ ہے اس میں جتنے بھی اسکیمات ہوں گے اس میں بھی آپ بہت واضح ایک تبدیلی آپ کو نظر آئے گی تو نئے پاکستان کے ساتھ ساتھ جو نئے بلوشتان کا جو ویژن ہے وزیراعلی بلوشتان صاحب کا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے عوام اپریشیٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ نہ صرف جو روڈ ایکسٹینشن ہے کنسٹرکشن ہے ڈیولپمنٹ ہے بلکہ سوشل سیکٹر جتنے بھی بلوشتان کی ایشیوز ہیں جابز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں کہ تیس ہزار کے قریب جابز گزشتہ پانچ سالوں میں وہ اناؤنس نہیں کیا جا سکے ان پر ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی لیکن ابھی آٹھ مہینے میں ساڑھے پانچ ہزار جو ویکن پوسٹ سے وہ مشتہر کیے گئے ہیں ان کے اوپر ٹیسٹ اور انٹرویز ان کے شروع ہیں اور وزیراعاللہ صاحب نے کلیر کٹ ڈائریکشن دی ہے کل میٹنگ میں جس میں ہمارے صوبہ وزراء ایم پی ایز اور سیکریٹی صاحبان تشریف فرماتے ہیں کہ میریٹ کو ہر حال میں انشور کیا جانا چاہیے جو ایڈوکیٹڈ یوت ہے جو نوجوانوں کی مختلف شعبہ زندگی میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ بجٹ میں نئی آسامیاں وہ کریئٹ کیے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ویجن ہے وزیراعاللہ بلوشتان صاحب کا نئے بلوشتان کا ویجن برائٹ فیوچر بلوشتان کا ویجن یہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ اور یہ جو کاروان ہے یا جو ویجن ہے جو اس کی روشنی ہے انشاءاللہ پھولے بلوشتان میں آپ کو روشن ہوئے تو یہ نظر آئے گی دیکھیں اس میں تو کچھ illegal encroachment ہیں اور illegal encroachment نہ صرف بلوشتان بلکہ ملکی سطح پہ آپ دیکھ لیں even capital of پاکستان اسلام آباد میں جتنی اس طرح کی encroachment تھی اسے ختم کیا گیا کراچی میں ایک massive anti encroachment drive اس کو ہم سب نے witness کیا ہے میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے گو کہ وہ سپریم کورٹ کے direction پہ تھی تو وہاں پر بھی encroachment کے خلاف جو ایک ڈرائیو موجود تھی تو بلوشتان میں بھی خصوصا جہاں جہاں encroachment ہوگا جو illegal encroachment ہے ظاہر ہے وہ عدل پیدا کرتی ہے ٹریفک کے نظام میں اور پہلے ان کوٹا کے سڑکوں پہ کوئی توجہ نہیں دیا گیا گزشتہ local government میں جو fund آئے ان کا بھی پتہ نہیں چلا پریویس government نے بھی اس پہ کام نہیں کیا اور آپ سب دیکھیں کہ آبادی کوٹا کی بہت بڑھ گئی ہے روڈ جو ہے یہ بہت یعنی بیس تیس سال قبل کے جو design ہے اسی کی مطابق ہیں سارے روڈ تو کسی نے توجہ نہیں دیا وزیرالہ بلوشتان صاحب نے اس طرف جو توجہ دی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ مزید ہم کتھن اجازت نہیں دیں گے جو illegal encroachment ہے جن کو ختم کیا جا رہا ہے یہ اجازت کسی کو نہیں ہوگا کہ اگلے دن پھر وہ آ کر واپس کوئی اس طرح اپنا گھر بنانے کی کوشش کریں یا کچھی آبادی بنانے کی کوشش کریں تو عوام کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ چند ایک encroachment کی وجہ سے پورے جو آزاروں لوگ ہیں جو ان روڈوں سے گزرتے ہیں جو تکلیف ہوتی ہیں سب کو مد نظر رکھنا چاہیے یا خیر یہ ہمارا شہر ہے ہمارا صوبہ ہے ہمارے لوگ ہیں سر نائے پاکستان کے سسلے میں پی ایم نے مشتہ جو افتا کیا ہے یہاں پہ وہاں بن رہا ہے کچھ لاغ میں اس بات عوادت کا عوادت کا عوادت کا عوادت میں اتنی ساری عبادی ہیت کو کہاں آپ لے جائیں گے جب تک آپ انگیز کریں گے تیکھو فیڈل گورنٹ کا آہ پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا ہے آہ اس پہ ضرور انہیں ڈیلیبریشن ان کی ہوئی ہے اور آہ جو آہ یقیناً وہاں کے جو ہم لوگ ہیں آہ اور کافی عرصے سے وہاں پر وہ مکین ہیں آہ ان کے لیے مشکلات ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہیں آہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرور کوشش کیے جائے گے لیکن ایک چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے ہی کہا کہ آہ چونکہ اربن ایریاز میں خصوصاً وہاں پر جو ہے نا زمین کی کپت ہے تو لہٰذا جو ہے ملٹائی سٹوری جو بیلڈنگز آہ فلیٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ جو آہ وعدت کالونی کا ایریا ہے اس میں اس وقت جتنے گھر ہیں جب آہ ملٹائی سٹوری آہ فلیٹس بنیں گے تو میں اس میں اس طرح کے جو یہ موجودہ جو آبادی ہے کئی آہ گناہ زیادہ آبادی اس میں کمپنسیٹ ہوگی اور امید ہے کہ ہمارے جو یہ لوگ وہاں پر ریائش پذیر ہیں ان کو بھی اس میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا ایڈجیسٹ کیا جائے گا آہ بلوستان حکومت اپنے لوگوں کو اس طرح آہ پریشان آہ کبھی نہیں چھوڑی گی پریشان نہیں چھوڑی گی انشاءاللہ جو ان کے جو جنون ایسیوز ہیں ان کو بھی ضرور ایڈریس کریں گے بڑی نواز